جمعوں کی سرزمین پر تین سو ستر کی واپسی کے ناروں کے بیچ محبوبہ مبتنے پارٹی ورکرو سے کیا کھتاب کہا مسئلہ کشمیر کی وجہ ایک پردھان ایک ویدھان ایک نشان کا نارا تھا اندرہ گاندی اور واشپائی جنگ جیت کے آگئے موڈی نے لڈاک کی زمین چینہ کو تھما دی پاکستانی جنرل کی مثال دیتے ہوئے کہا ماجدہ حکومت بھی ملک کو تباہ کر رہی ہے ماجدہ بی جے پی سرکار کو کیا جنہ کے خیال سے تابیر بی جے پی یوٹی صدر رویندر رینہ نے حد مندی کمشن کی سفارشات کو شفافیت اور ایمانداری سے کیا تابیر کہا اسمبلی کے قیام کے وقت سے ہی جمعو اور شبالی کشمیر کے ساتھ ہوئی ناانصافی جمعو کو جان بوچھ کر ترکیاتی سطح پر محروم رکھنے کا لگایا الزام کہا درجہ فہرس ذاتوں اور قبائل کی دیرینہ مانگ ہوئی پوری اور حد مندی کمشن کی سفارشات کو عوامی ناشنل کانفرنس نے کیا مسترد مظفر شاہ نے سرحد پار کشمیریوں کی اٹھائی مانگ حد مندی کمشن پر پچیس لاکھ سرحد پار کشمیریوں کے انٹریسٹ کا کیا مطالبہ کہا یہ آبادی ملا کر کشمیر میں بڑھائی جائے سیٹوں کی تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شام کے چار بچ چکے ہیں سرنگر کے سٹیڈیو سے میں ہوں آپ کا میز پان میرے ہلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر اور آج کے سپیشل ریپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں کیونکہ محمد مظفر شاہ کی جنرل سٹیٹمنٹ آیا ہے سرحد پار پچیس لاکھ کشمیریوں کو شامل کرنے کی اس حوالے سے مفصل تفسیر ہم آپ تک پہنچائیں گے رمیدر رینا نے ڈیلیمیڈیشن کمشن کو لے کر کیا کچھ کہا ہے امانداری کا لفظ کہاں پر استعمال کیا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن جمعوں کی سرزمین سے سب سے پہلی خبر یہ کہ یہ پی ڈی بی کی جانب سے ایک کنونشن کا انعقاد ہوا اور یہاں پر جمعوں کی سرزمین پر تین سو ستر کی واپسی کے حوالے سے نعرے گونچتے لگے اور انداروں کے بیچ یہاں محبو مفتی بھی پہنچ گئی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد سے یہاں خطاب بھی کیا اور محبو مفتی نے یہاں تقریر کے دورات مختلف چیزوں پر روشنی ڈالی اور خاص طور پر محبو مفتی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ نہیں ہوتا لیکن محبو مفتی کا ماننا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک سمیدان ایک پیدان اور ایک پردان کے نعرے سے پیدا ہوا اور ان کا ماننا ہے کہ جب پچاس کی دہائی میں ملک تقسیم ہونے کے بعد ملک آزاد ہونے کے بعد جب جمہ کشمیر سے متعلق بات ہوئی اور اس کے بعد جب جمہ کشمیر کے لوگوں نے ٹو نیشن تھیری جو محمد علی جنا کے تھیری تھی اس کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد جب یہ نعرہ آیا ایک پیدان ایک پردان اور ایک سمیدان کا تو اس کے بعد ہی جمہ کشمیر کے لوگوں کے اندر خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کے اندر شک و شبہات پائدہ ہوئے اور یہی شک و شبہات آج مسئلہ کشمیر کی روپ میں مسئلہ کشمیر کی شکل میں آج ہمارے درمیان ہے مہبا مفت نے اور بھی کچھ چیزیں بتائی اور خاص طور پر ان نے کہا کہ سال دوہزار انیس تک جو جمہ کشمیر کی جی ڈی پی تھی وہ مہاراشتہ جیسی فینسی سٹیٹ سے بھی زیادہ تھی اور ان کا کہنا ہے کہ آج اسی سٹیٹ میں یعنی جمہ کشمیر میں جس کی جی ڈی پی سال دوہزار انیس تک بہت اچھی تھی آج یہاں بیروزگاری سر چڑھ کر بول رہی ہے مہبا مفت نے پاکستانی جنرل کا حوالہ دیا حالانکہ مہبا مفت نے زیاؤل حق کا نام نہیں لیا لیکن ان کی سپیش سے لگ رہا تھا کہ وہ شاید جب پاکستان کے جنرل کی بات کرتی تھی جس نے پاکستان کی کمان سمالی تھی حکومت سمالی تھی اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اصل اسلام لے کر وہ آئیں گے اور اس کی پیروی یہاں پر ہو جائے گی تو شکل آ جاتی ہے زیاؤل حق کی اور مہبا مفت نے چونکہ زیاؤل حق کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے جنرل کا نام بتا کر کہا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک جنرل آئے تھے جس نے اصل اسلام جو ہے سکھانے کی بات کہی تھی لیکن اس کے بعد اس ملک کے اندر اس جنرل کی پالسی سے جو حالت ہوئی ہے وہی حالت آج بھارت کے اندر بھی ہو رہی ہے اس طرح کا الزام مہبا مفت نے لگایا انہوں نے کہا کہ اب جب جمع کشمیر سے لے کر ملک کے دوسرے حصوں میں جب بھی کوئی معاملہ اٹھتا ہے جب بھی کوئی انتظامی معاملہ پیش آتا ہے تو ملک کے سرکار فوج کو بلاتی ہے اور اس جنرل کے تشبیح اس فوج کے ساتھ دیتے ہوئے مہبا مفت نے کہا کہ یہاں جب بجلی کے ملازمین نے بھی احتجاج کیا تو پھر یہ معاملہ بھی فوج کے حوالے ہی کر دیا گیا تھا تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جس جنرل نے ٹو نیشن تھیری یعنی ملک ہندوستان کو تقسیم کرنے کی تھیری دی تھی نہ صرف وہ جنرل بلکہ آج کی تاریخ میں ہزاروں جنرل بھارت کی سرزمین پر وہی سیاست کرتے ہیں جو سیاست بانٹنے کی تھی تقسیم کرنے کی تھی محبوبہ مفت نے اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اپنی آواز میں سپیش کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے اصل میں کیا کچھ کہا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں اگر آپ مجھے بتائیں گے جمہور کشمیر کی سمیسیاں کہاں سے شروع ہوئی تو میں کہوں گے ایک سمیدان ایک ادان ایک پرنان کا جب نعرہ دیا بی جی بی والوں نے جمہور کشمیر کے لوگوں نے جنرل نے جنہ کا ٹو نیشن تھیری کو علاق کر کے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا شہمتوں پہ کہ آپ ہماری ساتھ کشمیر کا سکھ علاق ہے وہ پنجاب کے سکھ کے ساتھ اس کی زبان ضرور ملتی ہے مگر یہاں کے ڈوگرہ یہاں کا سردار یہاں کا کشمیری یہاں کا راجبوت یہاں کا بجر یہاں کا پہاری یہ علاق ہے یہ ایک گلاب تھا ہندوستان کے گلنستے میں کہتے ہیں جنہ نے انہوں نے ہندوستان کا پٹوارہ کر دیا ہندو مسلمان کو علاق کر دیا مگر اگر آج آپ دیکھیں گے آج ہزاروں جنہاں ہیں جو نہ صرف زمین کا تو ہو گیا یہاں کے انسانوں کا پٹوارہ کرتے ہیں یہاں کے ہندو مسلمان کا پٹوارہ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی میں اپنا کوئی یوگنام نہیں گا یہ اس وقت اگریزوں کے تلوے چاٹ دیتے ہیں آج ہمیں دیش بکتی سکھاتے ہیں یہ کہیں مجھے ایک نام بتائیے جو ایک کبھی جیل دے وہ ایک ایک لیڈر کا نام بتائیے جو آزادی کیلئے جیل میں دیا ہو جس میں آزادی کی لڑائی لڑی ہو نہیں یہ ان کے تلوے چاٹتے تھے اس وقت اگریزوں کے اور انہوں نے جنڈا کچھ سال پہلے اپنے بہن لگایا تب تب ہندوستان کا جنڈا بھی نہیں لگاتے تھے آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ دیش دوری ہو ہم دیش بکت ہیں ارے دو سے دیش بکت ہو گئے آپ کے آپ نے تو اس ملک کے چکڑے کر رہے ہو ہندو مسلمان کو لڑا رہے ہو وہاں ہمارے پروسی ملک میں ایک جنرل آیا تھا وہاں تو بڑے جنرل آیا اس نے کہا یہاں تو اسلام ہے مگر اصلی اسلام میں لاؤں گا اصلی مذہب میں سکھا ہوں گا مسلمان کو اور مذہب سکھاتے سکھاتے اس نے اتنی نفرد وہاں پیدا کی وہاں کے بچوں کو کتاب کے بچے بندوق ہاتھ میں دی اور آج اس پاکستان میں بند پڑتے ہیں آج وہ پاکستان کردار ہو رہا ہے آج وہ پاکستان پشتا رہا ہے کہ ہم نے کس جنرل کا ساتھ دے کے پاکستان کی زمین میں زہر بھویا جو آج وہ کات رہے ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہو رہے آج ہمارے ہاں کیا ہو رہے ہماری جمہوریت ختم ہمارے کالشوشن کی کتاب کو ختم ابھی کچھ دن پہلے یہاں کے ملازموں نے ہرطال کی بجلی کو لے کے پہلے تو جو جواللال نیروں نے بنایا تھا جو گاندی نے بنایا تھا جو سردار واللہ بھائی پھٹیل نے بنایا تھا بابا صاحب امیٹ کر نے بنایا تھا وہ سارا پرائیوٹ آئیز کر رہے ہیں سب بیج رہے ہیں سرکے بیج رہے ہیں ہوای جاز بیج رہے ہیں ریلوے بیج رہے ہیں اور ہم جو موکشمیر کی لوگوں کی بجلی کو بھی پرائیوٹ آئیز کر رہے ہیں یعنی کال کو اگر پرائیوٹ پارٹی آتی ہے وہ آپ کو بولتی ہے دس کے بجائے آپ کو پچاس سٹر مجھے دینا آپ نے دینا آپ کیا کروں گا جب انہوں نے حرطال کی بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات ہی کر دے آرمی کو بلا رہے ہیں چلیں محبو مفتی کو آپ سن رہے تھے جو جمعو سے پارٹی بلکروں سے خطاب کر رہی تھی اور پیدر پہ نشانے پہ آج بارتے جنتہ پارٹی تھی اور انہوں نے بارتے جنتہ پارٹی کے نام یہ بھی کہا کہ انہیں دیش بقتی سکھالے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بی جے پی پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اب تھوڑی دیر پہلے ہی اس پارٹی نے ملک کا جنڈا اٹھانا شروع کیا ورنہ یہ پارٹی نہ ہی ملک کی آزادی میں کبھی شامل رہی اور نہ ہی یہ کل تک ہندوستان کا جنڈا اٹھا رہے تھے اس کے علاوہ بھی اور انہوں نے الزامات لگائے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ سیاست جو آج جمعو سے شروع ہوئی اور بارتے جنتہ پارٹی پر جو نشانے لگے اس کا جواب کس طرح سے آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بارتے جنتہ پارٹی کی جنب سے جواب ضرور آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ جو ڈیلیمیڈیشن کمشن کے حوالے سے پی اے جی ڈی کی جانب سے پریس کانفرنس دی گئی اور اس کے بعد احتجاج کی بھی کال دی گئی ہے ہرطال کرنے کی بھی یا احتجاج کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ڈیلیمیڈیشن کمشن کی جو سفارشات تھی یا جو ان کا ڈرائپ تھا اس کو یکثر مسترد کر دیا گیا اور اس کو ڈیوائیسیو کہا گیا ہے یعنی یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے حوالے سے تابیر کیا گیا ہے پی اے جی ڈی نہ صرف پی اے جی ڈی بلکہ جمہو سے لے کر کشمیر تک سب ہی جماعتوں نے تقریباً اس مسودے کو یا ان کی سفارشات کو مسترد کیا ہے لیکن بھارتے جنتہ پارٹی کی جانب سے آج اس کا بازابتہ ویلکم کیا گیا ہے روین درینہ جو کہ جے کے یو ٹی کے بی جے پی کے عدیقاری ہے بی جے پی کے صدر ہے ان کی جانب سے جمہو میں آج پریس کانفرنس پلائی گئی ہے اور جمہو کے اندر اس پریس کانفرنس میں تقریباً بارتے جنتہ پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے اس ڈیلمیڈیشن کمیشن کی سفارشات کو ویلکم کیا ہے اور کل بھی ویلکم کیا تھا لیکن آج جو روین درینہ ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی جمہو کے الگ الگ طبقوں کی جانب سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ جان بوجھ کر جمہو کو ترقیاتی سطح پر پیچھے دکیل دیا جاتا ہے اسمبلی بناتے وقت یہ الزام انہوں نے لگایا کہ اسمبلی بناتے وقت بھی جمہو صوبے کے ساتھ اندیکھی کی گئی ہے نہ صرف جمہو صوبے کے ساتھ بلکہ انہوں نے نورت کشمیر کا بھی نام لیا شمالی کشمیر کا بھی انہوں نے نام لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور نائنصافی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جو ڈیلیمیٹیشن کمشن نے اپنی ڈراپ ریپورٹ پیش کی اس سے لگتا ہے کہ کمشن نے ایمانداری سے کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے لوگ ہیں ان کے لیے جو سٹیٹیں ریزرو رکھی گئی ہیں مقصوص رکھی گئی ہیں اس سے بھی کہا کہ یہ ان کی دیرینہ مانگ تھی جو آج پوری ہو گئی ہے ربندر رینا کیا کچھ کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں جان بوجھ کر ڈیلی بریٹلی جمہو سنبھاگ کو اس سے پہلے اگنور کیا جاتا تھا ڈیولمنٹ کے کاموں میں جب بڑے بڑے پروجیکٹ سنکشن ہوتے تھے اور جب یہاں پہلے سیٹوں کی حد بندی کی گئی ویدھان سباہ کا جب پہلے گھٹن ہوا اس وقت بھی بہت بڑی آندے خی جمہو سنبھاگ کے کشتروں کے ساتھ ہوتی رہی اور اتری کشمیر کے ساتھ بھی ہوتی رہی آج جب ڈیلی میٹیشن کمیشن نے سبھی نبی سیٹوں کے سندھر میں اپنی ریکمینڈیشنز اپنی ڈرافٹ ریپورٹ سبمٹ کی ہیں تو جو جانکاری ہمیں پرابت ہو رہی ہے اس کے مطابق ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ڈی لی میٹیشن کمیشن نے بہت ایمانداری اور ٹرانسپرنسی سے کام کیا اور آج سماج کے ہر ورگ میں اس بات کی پرسندتہ ہے کہ یہاں بہت ایمانداری کے ساتھ چناوا یوگ نے ڈی لی میٹیشن کے ساتھ مل کر جمہ کشمیر کی ویدان سبہوں کے گٹھن کو لے کر پریاس کیا جمہ کشمیر کے اندر نبی ویدان سبہوں کا گٹھن ہوگا اور ٹوٹل چونکہ پہلے ایٹی سیون اسیمبلی سیگمنٹس تھی جسم سے چار لداخ میں چلی گئی تو ایٹی تھری بچی اور ساتھ نئی اسیمبلی سیگمنٹس کو بڑھایا گیا ہے اور یہ جو ساتھ نئی اسیمبلی کی سیگمنٹس یہاں بڑھا ہی گئی ہیں سائز کرنے کے بعد ایک ایک سیٹ بڑھانے کا اس انٹریم ریپورٹ میں چلیے یہ تھے روین درینہ جو کی جمہ کشمیر کے اندر بی جے پی کی یوٹی پریزیڈنٹ ہے اور ان کی جنب سے اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ڈی لیمیڈیشن کمیشن کی سفارشاد کو لے کر مجموعی طور پر جب دیکھا جائے تو انہوں نے ویلکم کیا اور اس سے اماندارانہ اور جسٹ فائٹ کرا لیا ہے لیکن محمد مظفر شاہ جو کی عوامی نیشنل کانفرنس کے سینے لیڈر ہے سینے نائب صدر ہے ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے جو ڈی لیمیڈیشن کمیشن کی جانب سے ریپورٹ آئی ہے جو ان کی جانب سے مسودہ تیار کیا گیا ہے ڈراب تیار کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسی تجاویز وہ مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے لیکن مظفر شاہ نے ایک نئی بات یہاں پر اٹھائی انہوں نے کہا کہ سرحد پار پاکستان کے چار صوبوں میں جمع کشمیر کی تقریباً پچیس لاکھ آبادی ابھی رہ رہی ہے اور سرحد پار جو پاکستان زیر انتظام کشمیر ہے جس پہ بھارت کا یہ سٹینڈ ہے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے اور وہاں پر جو لوگ جن کی تعداد تقریباً پچیس لاکھ ہے انہیں اس ڈیلمیڈیشن کی ریپورٹ میں ان سفارشات میں نظر انداز کیا گیا ہے اور محمد مظفر شاہ کیا ڈیمانڈ ہے کہ ان پچیس لاکھ لوگوں کے بارے میں سوچا جائے کیا ان کی انٹریسٹ کو ختم کیا گیا ہے ڈیلمیڈیشن کمیشن کی جانب سے اور اس حوالے سے محمد مظفر شاہ کا کہنا ہے کہ ان پچیس لاکھ لوگوں کو جن کا تعلق زیادہ تر کشمیر سے ہیں کشمیر کے ساتھ ملا کر یہاں کے آبادی تناسب کو دیکھا جائے تو اس حساب سے یہاں کتنی سیٹیں بڑھنی چاہیے اس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے محمد مظفر شاہ نے کیا کہا آئے دیکھتے ہیں اگر ہم کو سیٹوں کی بات کرنی ہے کہ کس کو کھتے کو کیا ملنا چاہیے تو میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ رویندہ رہنہ جی بھی سن لے میرے پاکستان کے چار پروvinces میں کشمیر سے جمہوں سے اور کشمیر سے بہت زیادہ پچیس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں وہ یہاں کے باشندے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اپنے ڈی لیمیٹیشن کمیشن رویندہ رہنہ کو تو چھوڑ دیجئے وہ بی جے پی کی بات کرتے ہیں I am talking to the ڈی لیمیٹیشن کمیشن ڈیریکٹلی have you flagged off ڈیر انٹریس جو پچیس لاکھ لوگ کشمیر کے پاکستان کے چار پروvinces میں ہیں ان کے بارے میں کیا ہوا تب میری سیٹس کتنی ہونی چاہیے کشمیر پروvinces کی نظر حکیم محمد یاسن جو کی پی ڈی اپ کے چیئرمن ہے ان کی جانب سے بھی حد مندی کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ مستر کی گئی ہے اور ان نے کہا کہ یہ حد مندی کی جو ریپورٹ ہے حد مندی کمیشن کی جو ریپورٹ ہے یہ ڈیٹا پر مبنی نہیں ہے بلکہ سیٹو کے تقسیم کاری کو لے کر اسے ایک طرف چھوڑ کر ان نے کہا کہ یہ دراصل تبکوں کو لڑانی کی ایک سازش ہے حکیم محمد یاسن جو آج خان صاحب بڑھگا میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے وہاں پر ان نے میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات بھی کی اور ان نے کہا کہ ڈی لیمیڈیشن کا معاملہ صرف پی اے جی ڈی کا نہیں ہے بلکہ ایک کروڑ پچیس لاکھ جمع کشمیر کے لوگوں کے مستقبل کا معاملہ ہے حکیم محمد یاسن نے کہا کہ ہر ایک جماعت کو اس معاملے کو لے کر سڑکوں پر آ کر پرامل احتجاج کرنا چاہیے پہلے کمشن سے ناشنل کانفرنس کی دوری پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے ان نے کہا کہ جب اس ڈی لیمیڈیشن کمشن کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اور اس کے بعد ناشنل کانفرنس کے جو ایمپیز ہیں اور بازد طور پر ناشنل کانفرنس کا اس وقت کا یہ سٹینڈ تھا کہ انہوں نے اس کمشن سے دوری اختیار کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ان کے سٹینڈ کے پر مخالف ہے لیکن اسی ناشنل کانفرنس نے پھر اسی کمشن سے ملاقات بھی کی اور کہا کہ اپنی پالسی میں انہوں نے یو ٹرن کیا اور ان کا کہنا ہے یعنی حکیم عمد یاسی نے کہا کہ جو پہلے انہوں نے اس کمشن کا حصہ بننے سے انکار کیا وہ دراصل ناشنل کانفرنس کا نامناسب خدم تھا حکیم یاسید کیا کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں یہاں تک جیلیمیٹیشن کمشن کا تعلق ہے ایک انڈیپنڈنٹ جا رہا ہے پھوری انہوں نے تھے کہ ہر ایک کتے سے ہر ایک فرکے سے ہر ایک جماعت سے اچھا سمیت کیا جائے گا بہت سے مساوی معاملہ تائی کیا جائے گا اگر جب اپدائی ریپورٹ آئی ایسا لگا کہ بہت نائنسات یہ ہر ایک کتے سے ایک کتے سے ہم یہاں ایک سیٹ بڑھا دی گئی اور جمعوں میں وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ یہ تھرکوں کو لوگوں کو آپس میں بانٹنے کا ایک طریقہ نکالا گیا جو کہ جمعوں کشمیر کے لوگوں کی پرمپرہ نہیں ہے جہاں تک یہ جیلی کا تعلق ہے یہ ان کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ جمعوں کشمیر کے ایک کروڑ پچیس لاک لوگوں کا معاملہ ہے ہمارے مستقل کا معاملہ ہے ہمارے بچوں کے روزگار کا معاملہ ہے اس سے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ وابستہ ہے اس لیے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہی نے نظر سارشریف حل کا انتخاب سے جو اپنی پارٹی کے لیڈر ہے انجینئر نظیر حمد یوتو جو کی سابقہ وائس چیئر پرسن ہے جے کے سیمنٹس کے ان کی جانب سے آج جو جمہ کشمیر کے صوبائی کمیشنر ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پی کے پولے کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہیں حل کا انتخاب چارشریف کے معاملات اٹھائے جو مسائل حل کا انتخاب چارشریف کے مختلف علاقوں کے وہ اٹھائے اور اس کے بعد وہ مسائل اٹھانے کے بعد انہوں نے گلستہ نے اس کے ساتھ بھی بات کی اور جو مسائل انہوں نے ڈیویجنر کمیشنر کے ساتھ اٹھائے اور انہوں کا ماننا ہے کہ اس پر انہوں نے یقین دلایا کہ بھورم سے پیشتر ان مسائل کو پبلک انٹریسٹ میں جو مسائل ہے انہیں حل کیا جائے گا زیادہ تر ہمارا مسئلہ ہے جو پی ایچ ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارا چارڈرہ میں لوگوں کو ہر روز لوگوں کا تاتہ بادہ ہوا رہتا ہے وہاں لیکن کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے تو میں نے خاص کر پانی کا جو مسئلہ ہے ہمارے کانسٹرونسی میں میں نے ڈیوکام صاحب کی نوٹس میں لائیا اور دوسرے کل مجھے میرے پاس بچے آئے تھے نہیں آتے ہیں تو گواڑی نہیں ملتی ہیں تو جب ان کا چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو جب وہ نکلتے ہیں چار چار پانچ پانچ کلومیٹر ان کو پائی دل چلنا پڑتا ہے بیکاز اب نان ایویلیبلٹی آپ تر ٹرنسپورٹ وہ بھی میں نے ڈیویجنر کمیشنر کے آفشس یہ نوٹس میں لائیا اور بہت سارے معاملات جو چاری شریف کانسٹرونسی میں روز بروز ہو رہے ہیں تو میں نے سارے وہ مسئلے اس کے نوٹس میں لائیا اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سم ایریاز پانچوں نے مجھ سے ملاقات کی تو ان نے بولا کہ ہمارے شرد جس کو ہم بولتے ہیں پی ایم ایوی یوجنہ جو ہوا ہے ناظرین آپ جانتی ہیں کہ پرائی منسٹر آواز یوجنہ جس سے پہلے اندرہ آواز یوجنہ کہا جاتا تھا اور اب اسے پی ایم آواز یوجنہ کہتے ہیں نام بدلنے سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کا کام بھی اور طریقہ کار بھی بدلے گا لیکن جب ہم گلاب محمد بٹ ساکن دیور یقین پورا پٹن کی حالت دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس اس کا نام بدل چکا ہے اور اس کا نہ کام بدلہ ہے اور نہ طریقہ کار بدلہ ہے کیونکہ کئی برسوں سے گلاب محمد بٹ ساکن دیور یقین پورا پٹن یہاں اس ٹین کے شڑ میں رہ رہا ہے جبکہ اس پرائیم منسٹر آواز یوجنہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر دلائے جائے مرکز سے کئی سارے وزراء آج تک کشمیر آئے ہیں اور اس سکیم کے حوالے سے انہوں نے بہت بیانات بھی دیئے بہت دعوے بھی کیے لیکن جب حقائق دیکھتے ہیں حقیقتیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ تصویریں سامنے آتی ہیں یہ علاقہ دیور یقین پورا کا جو ہے گلاب محمد بٹ ان کا ماننا ہے کہ کئی بار انہوں نے مختلقہ آفس میں مختلقہ محکمے میں اپنی درخواست بھی جمع کرائی کئی بار ان کے جو ابسران ہیں ان کے گھر مشاہدے کے لیے بھی آیا اور اس کے بعد بھی شاید ان کو لگا کہ یہ اس کے مستحق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں اس اندرہ آواز یوجنا کے تحت جو پکا مکان ملنا چاہیے سات یا آٹھ سات گزرنے کے باوجود بھی انہیں نہیں دی جاری ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس ٹھٹھرتی سردی میں جب ٹیمپریچر مائنس میں ہے منفی میں ہے ٹین کے شڑ میں رہنے کے لیے مجبور ہے پیشے سے مزدوری ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جو ان کا اہل و ایال ہے وہ انہی پر منحضر ہے تو اس وجہ سے مکان بنانے کی وہ قابل نہیں ہے اس وجہ سے سرکار پر بہت امیدی تھی لیکن یہ امیدیں ابھی تک بھی پوری نہیں ہوئی بات چھوز سلام علیکم بچھوز اپیل کران بچھوز دیوار ایک میں پورک روز رو مولا بچھوز ٹھول کنانا شام ٹھلوز زٹرائی کنانا یا تیبونہ کنیاز تو مشن کان گزارہ کان سہاراشن میں وہ شویر ہے ایسا نوبر گئی سوڑاتا شتھا میں کہے شاوری آتشاڈاسمز بسا اگر بنان چاہی سچی دیوان مکان چی دیوان یا کان سکیم چیز دیوان تو آونا کانیور توٹل لازک یہ وہ آنے جوار گیساں تاہی دیوان پاتا بارلا مالا مجھوز روپی داتیم تو راستی کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میرہیلال ہانجرے کو آج کا یہ پروگرام اہم پر اختتام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقعہ تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ